اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سب کے لئے لائی ہوں آپ سب کی بھرپور فرمائش پر تبوے پر بنا ہوا پیزا جس کو ہم پین پیزا کہتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کلو میدہ لیا ہے اور یہ میں نے وام ملک جو ہے وہ تقریباً ون کپ یوز کیا ہے آپ نے ملک کو وام کرنا ضروری ہے اور یہ میں نے اب اس میں ون ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور یہ میں نے ایگ لیا ہے اور میں اس کو بھی ایڈ کر دوں گی اس میں اور اس کو اچھے سے گون لوں گی اور دوسرا ایک بھی لیا ہے اس سے یہ بہت سوفٹ بنے گا آپ بچوں کو لانچ وغیرہ میں بھی یہ دے سکتے ہیں یہ بہت ایزی ہے بنانا اور یہ اب اس میں میں نے تھوڑا سا اور آئل ایڈ کیا ہے اور میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور یہ میں نے شوگر لی ون ٹیبل سپون آپ نے سالٹ ایڈ نہیں کرنا ہے یہ میں نے ایسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون اور وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ نے سالٹ ایڈ نہیں کرنا ہے ونہا وہ اس کے ساتھ پروپر ری ایکٹ نہیں کرے گا اور یہ اچھے سے پھولے گا نہیں اور یہ اب میں اس کی نیڈنگ کر رہی ہوں اچھے سے میں اس کو گون رہی ہوں یہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے گون دیا ہے اور اب اس کو آئل تھوڑا سا اوپر لگا کر میں اس کو رکھ دوں گی یہ میں نے اس کو ڈھک دیا اور اب میں اس کو رکھ دوں گی ایک گنٹے کے لیے یہ میں نے ایک چکن لیا ہے یہ بون لیس ہے تقریباً ہاف کیج چکن ہے اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ون ٹی سپون لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں آپ ون سے ٹو لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دندوری مسالہ لیا ہے میں نے اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے میں مکس کروں گی یہ مکس ہونے کے بعد میں نے اس کے اوپر تقریباً ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کر کے مکس کیا ہے اب یہ میں نے ون ٹیبل سپون آئل میں نے دیکھ دیکچی میں ڈالا ہے اور اس میں چکن ڈال کے میں اس کو فرائے کر لوں گی یہ چکن فرائے ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کلر چینج کر لیا ہے اور بہت اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اب یہ ہم اپنے گوندے ہوئے بیٹر کو دیکھیں گے یہ بھی بہت سوفٹ ہو چکا ہے اور فول چکا ہے یہ چکن ریڈی ہے میں نے مزید اس کو تھوڑا سا اچھے سے گوندہ ہے تاکہ یہ اور سوفٹ ہو جائے اب میں نے اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اور اس کا میں ایک پیڑا بنا لوں گی اب میں اس پیڑے کو بیل لوں گی اچھے طریقے سے دو کو آپ نے تھوڑا سا موٹا ہی رکھنا ہے تاکہ یہ بہت پتلی نہ ہو جائے یہ فورک سے میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیزائن کر دیا ہے اس کے اوپر اور اب آپ کو یہ بھی راؤنڈ کٹر لے کر اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور جو بچا ہوا تھا اس کا الگ سے ایک پیڑا بنا رہے اب میں نے اس کو توا گرم کر کے اس پہ رکھا اب یہ ایک سائٹ سے پک چکا ہے تو میں اس کو پلٹ دوں گے اور اب اس کے اوپر میں نے پیسٹ ایٹ کیا اور چکن جو ہمارا تیار ہوا تھا اس کو ایڈ کر دیا اور اب یہ اس کے اوپر میں نے چیز لگائی ہے آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں میں نے موزوریلا چیز لی ہے ایڈمز کی اور کسی بھی ڈھکن سے آپ اس کو ڈھک دیں گے اور یہ دیکھیں دوستو ہمارا پین پیزا کتنا زبردست تیار ہوا ہے آپ اس کو بچوں کو لانچ دے سکتے ہیں اور یہ جو ہے وہ جلدی تیار ہونے والا آئٹم ہے بچے بہت لائک کریں گے اس کو تھانکس پور ووچنگ سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا موسیقی موسیقی